سلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل جابزائی لائیڈ سو فائنلی جو ہے یہاں پر خبر پتنخواہ جیل ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یہاں پر اسسٹنٹ کی ویکنسیاں کیمپیٹر اپریٹر جنئر ٹیکنیشن ہے اور اس کے علاوہ جنئر ٹیکنیشن پیتالو جی اور یہاں پر جنئر کلار کے سی طرح الیکٹریشن ایس وی ٹیچر ریلیجس ٹیچر ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جی وی ٹیچر ہے ڈریل انسٹرکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیڈ کانسٹیبل اور ہیڈ ماسٹر کی ویکنسیاں خالی ہو چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنے اور آپ کے ڈسٹک کے لیے زون کے لیے کتنی ویکنسیاں آئی ہیں زون میں کون کون سے ڈسٹک شامل ہیں ساری معلومات آپ کو ملے گی آج کی اس ویڈیو میں اس سے پہلے آپ نے پینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک لنگ کو پریس کر کے آئل کے اوپر لازمی سے کلک کرنا ہے تاکہ آنا والی تمام تر جابز کی معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے سو سب سے پہلے آپ نے اس ویب سیٹ پہ آنا ہے ویب سیٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا یا پھر گوگل پہ آ کر سرچ کریں جابزلائی ڈاٹ کام تو یہ آپ کے پاس جوئے ویب سیٹ اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے ہوم پہ آ جانا ہے میں یہاں پر ہوم پہ چلتا ہوں آپ آل ریڈی جسی کلک کریں گے یہاں پر اس ویب سیٹ پہ بالکل اسی جگہ پر آ جائیں گے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آنا ہے اور یہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پہ یہیاں پہ یہ جو سیکشن رہے ویڈیو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکشن ہے آپ کے پاس لٹسٹ جاب کا اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس نیچے لکھا ہوئے جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریزن ڈپارٹمنٹ خبر پتن ہوا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیش بٹ کھولے گا اب یہاں پر آپ کے پاس اس کی ساری ڈیٹیل لکھوئی ہے آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے یہ انگلیش میں لکھا ہے تو نیچے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ایڈوٹائزمنٹ لگائے ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے ڈاملوڈ کرنے اور اس کو ریڈ کرنے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیسے اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ اس میں اپلائن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ تو بات ہو گئی جی آپ تھوڑا سے میں نیچے چلتا ہوں یہاں پر اس کو تھوڑا سے زوم کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں نہیں جی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے پہلے ہمارے پاس اسسٹنٹ اس کا میرٹ پی ہوں گی اس کے علاوہ آپ کے زون ہوتے ہیں زون ون زون ٹو زون ٹری زون فائف کے پی کے میں فائف زون ہے ٹھیک ہے اب زون میں مختلف قسم کے ڈسٹکس ہوتے ہیں یعنی کہ جس طرح زون ٹری اس میں بڑا گرام ہے کوئستان ہے اسی طرح یہاں پر باقی جتنے بھی ڈسٹک ہیں وہ بھی اس میں پانچ ساٹھ ڈسٹک آ جائے تھے ٹھیک ہے اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے کون سا زون ہے کون سا ڈسٹک ہے تو وہ آپ جا کر انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر آئیں سرچ کریں کہ پی کے زون تو آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کی ایج اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ایج لیکھ ہوتی ہے عمر کی ہاتھ کتنی ہو نیچے اور اس کے آگے ڈگری لیکھ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈگری ہو نیچے یہ اسی طرح کمپیٹر اپریٹر کی دیکھیں تو کمپیٹر اپریٹر میں بھی اچھی جو جائے ہیں ویکنسیاں آئی ہیں اسی طرح نیچے آئیں یہ ساری آپ ون بائی ون دیکھ رہے ہیں کمپیٹر اپریٹر جونئر کلائر ساب کی آئی ہیں ٹھیک ہے آپ میں تھوڑا سا نیچے چلتا ہوں اور اس کا جو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس میں اپلائی کرنی باقی یہاں پر شرائط اور ضوابط آپ اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کی یہ عمر уже کے تینے نیچے یہ باقی چیزیں اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر آتا ہوں تھوڑا سا مازید نیچے اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے اپلائی کیسے کرنے اس کے لئے آپ نے یہاں پر آنے سے سب سے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں اپلائی ناؤ کا بٹن لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس کے اوپر اپنے کلک کرنے جیسی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کوچسرہ کا ڈیشبورٹ کھولے گا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے پاس یہاں پر جو ہے خبر پتنخواب پولیس میں بھی جابز آئی ایو ایٹی کے اس کا میں نے طریقہ پچھلی وڈیو میں بتایا ہوئے لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ جا کر اس کو دیکھ لیجئے گا یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ جی آن لائن اپلکیشن فارم ریکلوٹمنٹ آپ ویریوس پوسٹ ان کے خبر پتنخواب پریزن ڈپارٹمنٹ اس میں تھوڑا سا آپ نے آگایا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اپلائی ناؤ کا بٹن آپ کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے جیسی آپ اپلائی ناؤ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس کوچسرہ کا دیکھ بٹ کھڑے گا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ریجسٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ کو ریجسٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا سینیسی نمبر یہاں پر لکھنے پاسورڈ لکھنے اور لاغن کرنے تو چلو میں یہاں پر سینیسی پاسورڈ لکھ کے لاغن کرتا ہوں جی تو یہاں پر میں نے جو اکاؤنٹ آرڈ ریڈی بننے ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر میں جہos میں یہاں پر سائیڈ بار کے بٹن کو اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اپ ڈیٹ پروفائل کے بٹن کو اوپر çalış کر کےMP آپ نے یہ پروفائل اپنی لازمی بننی ہے اس کے بعد یہاں پر اپ ڈیٹک فار pocket کے بٹن کو اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میری یہ ایڈکیشن میں کی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح یہاں پر ایڈ ایڈیوکیشن کے بٹن کے پر کلک کر کے میٹریک پھر ایف ای ایف ایسی پھر اس کے بعد بھی ہے جتنی بھی آپ کے پاس تعلیمیں وہ ایڈ کرنی ہے ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی ایڈ کرنے ہیں پرفائل کو بھی اپ ڈیٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ پرفائل میں آپ نے پرسنل اپنی ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنی اس کے بعد اپنی پیکچر کو اپڈیٹ کرنے اب میں اپلائی فار پوسٹ کے بٹن کو اپر کلک کرتا ہوں کیونکہ میں ساری چیزیں باقی کر چکا ہوں جس میں یہاں پر اپلائی فار پوسٹ کے بٹن کو اپر کلک کرنے ہوں یہاں پر دیکھیں جی سب سے پہلے نمبر پر آپ کے پاس یہاں پر آگے جی پریزن ڈپارٹمنٹ یہ ہے جی آپ نے اپلائی کے بٹن کو اپر کلک کرنے اور یہاں سے آپ نے اپلائی کر دینے اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر دیں میں یہاں سے سیلٹ کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں تو میں یہاں سے کمپیٹر اپریٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کمپیٹر اپریٹر کیا یہ سٹارمنٹ کنڈیشن پڑھنے اس کے بعد نیچے یہ اپلائی ناو کا بٹن ہے اس کے پراتنے کلک کرنے تو چلے میں یہ اپلائی کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ اپلائی ہو چکی ہے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے جسی اوکے کریں گے اس کو کینسل کر دیں اب یہاں پر نیچے آپ نے آ جانے اور آپ نے یہاں پر اس کا پرنٹ جو وہ نکل والے نے یہ دیکھیں یہ جس کی پیمنٹ ویرفائی ہو چکی ہے آپ نے جس کی پیمنٹ کر دیا وہ یہاں پر پیمنٹ ویرفائی ہے جس کی پیمنٹ نہیں ہوئی تو وہ پیمنٹ ویرفائی آ رہا ہے ٹھیک ہے اپنے طرح سے نیچ کو ڈاوملوڈ کرنے یہاں پہ یہ دیکھیں ڈاوملوڈ کا بٹن آگے اس کے اوپر آپ نے کرنے اور اس کو آپ نے پی کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کی پانچ سو روپے فیس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس کنزیومر نمبر اس کو کاپی کریں ایزی پیسہ میں جا کر پیسٹ کریں میں نے طریقہ پچھلی وڈیو میں بتایا ہوئے کہ آپ ایزی پیسہ جیس کیش کے ذریعے کس طرح جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں ہی ٹھیک ہے تو اس کو جا کر لازمی سے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مکمل رینمائی ملے گی سو یہ تھی آج کی وڈیو بھی امید کرتے ہیں آپ کا وڈیو پسندگی بسندگی بسندگی وڈیو کے لائک کر دیجئے چینل پر نیتر سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتا ہے نیکس وڈیو میں تب تک لیمجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ